جناب ابو عاصم آزمی صاحب کا مکتوب تأثیر مولانا آنی صاحب اصلاحی صاحب پیش کر لگلے تشریف لا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باد تسبیح خالق اکبر باد تسبیح خالق اکبر اور تسلیم فخر جن و بشر یہ مولانا فراہی کے تحفت العراب کا پہلا شعر ہے معزز حاضرین علماء اکرام طلبہ عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ابو عاصم صاحب آزمی کے جو تاثرات ہیں نازش احتشام کے نام وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں چونکہ ان کی دعوت پہ آئے ہیں تیری محفن سے جو ارمان و حسرت لے کے نکلا تھا وہ حسرت لے کے آیا ہوں وہ ارمان لے کے آیا ہوں نگاہوں میں ادھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن تخیل میں فروغِ صبحِ تابا لے کے آیا ہوں اور میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو میں اپنے آپ کو مانین دے مہما لے کے آیا ہوں محترم حاضرین اس تاریخی سیمینار کے اس اجلاس میں مجھے عزیزِ گرامی ڈاکٹر نازش احتشام نے شرکت کی دعوت دی ہے میں اپنی علمی و فکری بے بدعاتی کے باوجود اس دعوت کو مسترد نہیں کر سکا اور ایفاہِ اہد کے لیے حاضر ہو گیا ہوں میں نے مولانا احتشام الدین اصلاحی رحمت اللہ علیہ سے براہِ راست قسمِ فیض نہیں کیا ہے اور نہ ہی ان سے استفادے کا موقع ہی میسر آیا کہ میرا تعلیمی سفر اسکول کالیس سے ہوتا ہوا مسلم یونیورسٹی پہ ختم ہو جاتا ہے حالات کا رونا کہاں تک رویا جائے بہت سی محرومیاں، ناکامیاں، نارسانیاں ایسی ہیں جن کی تکمیل و تعبیر کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی تعبیرات کے اس تبتے ہوئے شہرہ میں اب تو خوابوں کی خنک چھاؤں بھی مادوم ہو گئی ہے مولانا احتشام الدین اصلاحی کی علمی و نحوی صدمات کے اعتراف میں ہم نے بہت دیر کر دی یہ الزام ہم پر بجا ہے ہم پر یہ الزام بجا ہے کہ ہم آزمگٹ کے لوگ مردہ پرست واقع ہوئے ہیں ہم اپنے عدیبوں، شائروں اور دانشوروں کے مقام و مرتبہ کا صحیح تعیون ان کی زندگی میں نہیں لگا پاتے اور اگر لگا بھی لیں تو اس کے اعتراف و اظہار سے گریش پا نظر آتے ہیں اور بعد از مرد انہیں ایوارڈ و ایوارڈ دینے یا دلانے کی صحیح مشکور کرتے ہیں میں اس سمینار کو مولانا اصلاحی کی ذری مسلسل اور دیرینہ خدمات کا اعتراف تصور کرتا ہوں اور ان کی تدریسی و نحوی خدمات کا جو قرض سارے اصلاحیوں پر آئد ہوتا ہے اس کی ادائیگی کی ادنا قصے تعبیر کرتا ہوں میں نازف استثام ڈاکٹر نومان اور ڈاکٹر شکیل احمد ندلی صاحبان کو اس سمینار کے انعقاد پر بادیدہ نم مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے مولانا کو دیکھا ہے آنے والی نسلیں تم پر رش کریں گی ہم اثروں ان کو جب یہ دھان آئے گا ہم تم نے فراق کو دیکھا ہے مولانا اعتشام الدین اصلاحی رحمت اللہ علیہ کا امتعاد یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کی تکمیل کے بعد بغیر کسی انکتا کے پوری زندگی مدرست الاصلاح کے خدمت میں گزار دی اور تقریباً تین نسلوں نے ان سے استفادہ کیا نہوں بلاغت کی تدریش کا ماہرانہ تجربہ تھا پورے ہندوستان میں ان کی نہوی مہارت کا توتی بولتا تھا بہت سے ادارے طلبہ سے انٹرویو کے درمیان چھپکے سے یہ پوچھ لیتے تھے کہ نہوں کس سے پڑھی ہے اگر مولانا اصلاحی سے نہوں پڑھنے کا ثبوت مل جاتا تو اس تعلیم علم کو نہوں کی گھنٹی سے مستثنہ قرار دے دیا جاتا تھا نہو صرف کی علمی عملی مشق اور ان مستلحات کی تعریف و حکام پر مولانا کی مکمل دسترست تھی مولانا افتر حسن اصلاحی کے شاگر وہ تربیت ای آفتگان میں ان کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا مدرست الاصلاح پر جان و تمشہدہ کرنے کی روایت کا انہوں نے پاس اولحاد رکھا مدرسہ کے تقریباً ستر سال کے نشیب و فراز کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا اور مدرسہ کی تاریخ کا وہ ایک اہم باپ بن گئے تھے مدرسہ کی تابناک روایات کی حفاظت و سیانت کرتے کرتے وہ خود ایک روایت بن گئے جس روایت کی پاسداری ہم لوگوں پر ضروری ہے موجودہ نس اور آنے والی نسل مولانا پر فخر کریں گی سورج کی موت چاند ستاروں کی موت ہے سورج کی موت چاند ستاروں کی موت ہے وہ ایک کی نہیں ہے ہزاروں کی موت ہے صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتے جسم مر جاتے ہیں کردار نہیں مر سکتے والسلام ابو عاصم آزمی رکنے مجلس سے انتظامی مدرسہ تعلی صلاح یہ ناظر صاحب یہ لے جائے لہیے بہت بہت شکریہ اور اس سے پہلے کہ محترم ڈاکٹر اشتیاق احمد ذلی صاحب کو خطبہ ستارت کے لئے دعوت دوں عدد سے ایک مرتبہ درخواست کروں گا کہ برادر عزید دانش اسلائی اسلیموں کی مرتب کردہ کتاب مولانا شام الدین اسلائی حیات و خدمات کا اجرہ فرمائے مولانا شام درخواست کریں حضرت اب اس کے بعد صدارتی کلمہ سمات فرمائے تشریف لا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق حمد ذلی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادر بزرگ ناظر مرسوس لا مولانا اشفاق احمد صلاحی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما موززین مجمع میں موجود میرے دو آسازہ اکرام مولانا نظام الدین اسلائی صاحب اور ڈاکٹر مظفر حسن اسلائی صاحب اس مدرسے کی خاک کے تفین اور یہاں کے اسازہ اکرام کی تعلیم و تربیت کے برکت سے زندگی میں ایسے بہت سے اعزاز ملے جن کا مستحق نہ تھا لیکن اپنے مرہوم مستاز کیا دے منعقد ہونے والے جلسے کہ اعزاز سے بڑا مجھے اعزاز کوئی نظر نہیں آتا استاز مرہوم کے سسلے میں میرے دو عزیز چھوٹے بھائیوں نے اشار جمال ندوی اور آیاز اسلائی نے جو کچھ کہا جن جذبات کے اظہار کیا اس کے بعد واقعہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ کہنے کی بہت ضرورت باقی نہیں رہے لیکن جس استاز نے اتنی محمد اور شفقت کا معاملات دنگے گے بھر کیا اسی خدمت میں اعتراف اور احسان شناشی کے طور پر بس ایک مختصر چند باتیں ضرور ارز کروں گا میرے چھوٹے بھائی تاریخ عزیز پر کسی طرح کی شرمنگی محسوس نہ کرنے کی عادت کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے احسان زکرام ہماری ٹفلانہ ہماری ٹفلانہ سوالوں کا جواب دینے سے قاسر ہوتے تھے اس لئے نہیں کہ ان کے پاس کا جواب نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا کوئی جواب شاید تھا ہی نہیں تھا لیکن کبھی ناراض نہیں ہوتی تھے کبھی مشکل ہی نہیں جاتی تھے مولانا شامدین صاحب اسی سلسلہ زرین کی ایک نہایتہ ہم کری تھی میں سن چوون میں انیس سو چوون میں یہاں آیا مکتب چہارو میں اگلے سال اللہ کے کرم سے عرب اول میں ترپی دی گئی پھر مولانا سے واسطہ پڑا پہنساڑے پہنٹیس سال کی تدریسی زندگی کے دوران بہت سے اسازہ سے واسطہ ہوا بہت سے طلبہ ملے بڑے لائق لوگ ملے بڑے حسلامت لوگ ملے بڑی سالائیتوں کو لوگ ملے لیکن جو ایک زندگی بھر کا تجربے کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اسازہ کی ایک نادر قسم ہوتی ہے انادر کرمادوم ایک نادر قسم ہوتی ہے جن کے لئے پڑھانا پیشہ نہیں ہوتا جن کے لئے پڑھانا کام نہیں ہوتا جن کے لئے پڑھانا بوجھ نہیں ہوتا جن کو جو صرف اس لئے نہیں پڑھاتے کہ ان کی فراج منصبی میں شامل ہے بلکہ جن کے لئے پڑھانا ایک نہائیت مسئلہ تفضہ تجربہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ہم لوگ کرتے ہیں ریلش کرتے ہیں جو اس کو پڑھانے کو ریلش کرتے ہیں اس سے لطف اٹھاتے ہیں اس سے حض اٹھاتے ہیں ایسے اسازہ اگر میسر آ جائیں تو آدمی ہم لوگوں جیسا کم صلاحیت آدمی بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے مولا اتشام الدین صاحب اسازہ کی اسی نادر جن سے تعلق رکھتے تھے ایسا اساز بڑی مشکل سے کہیں ملتا ہے وہ باتیں یہاں کہی جا چکی ہیں کہ نہ ہو صرف کے پڑھانے کی کیا حمیت ہے قرآن فامی کی سسلے میں یہ بات بھی کہی جا چکی کہ مولا فراہی نے اس سسلے میں جو تہربہ کیا وہ کتنا غیر معاملی تھا ابھی مولا تقیدین صاحب کے مقالے میں بھی کوئی بات آئی تھی اور یہاں پر مولا فراہی سیمنار میں حد مولا علی میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ جو نزہ جا بہترہ تھا اتنا پختہ ہو گئے کہ گویا جل گئے جلنا ان کی لئے باعثی خرابی نہیں تھی بلکہ پختگی کی آخری انتہام کو بتانے کے لئے اور اس کے ساتھ ایمام شوکانی کا یہ قول ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بات آگے بڑی تھی انہی کے بات کو دوراتے ہوئے کہ جس میں اب کچھ کسی طرح کذافے کی کسی تربین کی کسی تنسیح کی کوئی بنجائش نہیں ہے لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ مولا فراہی نے اس علم کو جس میں تنسیح کی کوئی بنجائش بدائی نظر نہیں آتی تھی جو پختہ ہو چکا تھا اس کو کس طرح سے بالکل اس کی کائے پلٹ کر دی اور بلکل اس کو نیا علم بنا دیا آسانی قدیم علم کی خرابی یہ تھی کہ اس میں وصول و ضوابط تو اچھی طرح یاد ہو جاتی تھی ان کی اپلیکیشن نہیں آتی تھی جدید دور میں بھی دنیا میں بہت سے تحربے ہوئے ہیں اور مالک میں نہ ہو بہت سہل انداز بڑھائی جاتی ہے لیکن وہ مارست نہیں ہوتی اس پر درک نہیں ہوتا مولا فراہی کو اس طریقے کا خاص کمال یہ ہے کہ تمرین کے ذریعہ سے اس کو اس طرح سے گھٹی میں پھلا دیا جاتا ہے کہ بھولنا چاہو تو نہ بھولو مولا فراہی کے یہ بھی ذکرات جگہ کہ اس فن کو مولا اختراسن اسلاحی صاحب جو دراصل اس مدرسے کے اصلی اصلاح سازہ ہیں اس لیے اس مدرسے کے سب سے روشن اور تابندہ ستارے مولا منحض اسلاحی نے لکھا ہے اپنے انتقال کے وقت انہوں نے اپنی اس میں لکھا تھا خط میں مولا مندیس اسلاحی صاحب کے نام کہ اگرچہ میں ان کا دوست اصلاحی تھا لیکن ان سے مجھے جو فائدہ پہنچا تو میرے لئے بمندلے اسلاحی تو اس طرح سے اگر مولا منحض اسلاحی جو گلے سرسبت ہیں اس ادارے کے اگر وہ بھی ان کے شاگر تھے تو وہ اس ادارے کے اصلی استاد اور اسلاحی وہی ہیں انہوں نے مولا شامدین صاحب کو علم انتقل کیا اور پھر مولا شامدین صاحب نے اس میں اپنی ذاتی مہنت تمنی ذاتی صلاحیہ تمنی ذاتی کاوش اور خدادار جو ان کو لیاقت اللہ تعالیٰ نے اس کی دی تھی اس علم کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک واقعہ ہے کہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے نہوں اور صرف کے ایسے پیشیدہ مسائل کو وہ ہستے کھیلتے اس طرح سے سکھا دی سمجھا جاتے تھے کہ یہ ایسے لگتا تھا کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نہوں مشکل ہے یہ خیال گزرتا تھا تو مولانا شامدین صاحب اس طرح کوستاز تھے ہمارے مدرسے کی جو کچھ خصوصیتیں ہیں ان میں ابھی بار بار اس کا دکھ رہا ہے کہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے یہاں کا بڑا ہوا آدمی کہ ان آنکھیں دنیا کے میں کہیں بھی نیچی نہیں ہوتی جہاں تک سرف اور نہوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ان چیزوں کو کبھی اس کو دقت نہیں ہوتی ان کو سمجھنے میں یہ مولانا شامدین صاحب کے وجہ سے ممکن ہوا کہ نسلیں کتنی نسلیں ان کے دامند فیض اور دامند تربیت سے وابستہ رہی ہیں اور انہوں نے یہ سب ہنر میں سے سیکھا اور دنیا پھیلا افسوس البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ فن جو مولانا فراہی نے مرتب کیا تھا اس کو مزید اور مرتب کرنے کی ضرورت تھی اس لئے کہ مولانا فراہی کی خود جو مختوتات ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ ابھی وہ فن نہوں پر لکھنا چاہتے تھے انہو الجدید مسائل النہوں اور کئی کتابیں کم کم تین یا چار ایسے ان کے مختوتات میں ایسے مختوت شامل ہیں جو فن نہوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اس کو مکمل نہیں سمجھتے تھے اس کو اور چھرو بس ہے اس لئے کہ آپ جب اسباق نہوں کا مقدمہ پڑھئے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصول نہیں بیان کیے گئے ہیں اسے تمرین کے لئے مشغین دی گئی ہیں تعریفات نہیں کی گئی ہیں تو یہ سب چیزوں کے لئے انہوں نے اس کو اٹھا رکھا تھا کبھی ہے کسی آئندہ وقت کے لئے یہ حسرت دنیا کے ان حسرتوں میں سے ہیں جو پوری نہیں ہونے والی ہے اور یہ دنیا کی ہماری سب کی علمی دنیا کی ایک بڑی بذبسمتی تھی کہ مرنہ فراہی کو وقت نہ ملا کیا اپنے منصوبوں کو پورا کرتے اگر پورا کر سکے ہوتے تو کیا چیز ہوتی اور دنیا علم مدانی شکر سے کیا سرات پڑتے اس کا تو بس صرف ایک اندازہ ہی کیا سکتا ہے اور ایک حسرت کے ساتھ تو اس کو یاد کیا سکتا ہے یہ کام مرنہ شامدین صاحب کر سکتے تھے اس پائے کا کام مرنہ فراہی کے پائے کام تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے تو بہت مشکل بات ہے لیکن عام تعلیموں کے لئے وہ ایک کام کیا سکتا تھا لیکن بھارا لو نہیں ہو سکا اور اب وہ کب ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اس کا اندازہ نہیں میں مولا افتر حسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ کہ جب انتقال ہوا تو میں مدانی شام کا تعلیم تھا ان سے استفادے کا موقع نہیں تھا نہ ان سے استفادے کے لائق ہوئے تھے لیکن مختلف ہز بات کو جیسے ان کی شفقت اور محبت مجھ کو حاصل تھی اور جب وہ بنگلے میں میمار لیٹے ہوئے تھے اور ہم لوگ ششمائی امتحان ختم ہوا غالباً جاگر میں یہ آج سی آتا ہے تو سن اٹھاون کا واقعہ ہے یہ تو ہم ملنے گئے گھر جا رہے تھے شٹیوں میں ان کو بیمار چھوڑ کے چلے گئے اور پھر چند دنوں بعد روتے دوتے یہ خبر سن کر کے آئے کہ اب وہ دنیا میں تشریف نہیں رکھتی ان کا انتقال یہی ہوا تھا زندگی انہوں نے اسی مدر سے سپورٹ کی تھی اور یہی قبرستان میں وہ محویس طرح تھا یہ بحث لاحاصل ہے کہ مولانا شامدین صاحب میں استفاد دیا تھا اور گیا ان کو ریٹائر کیا گیا تھا مولانا ایوب صاحب میں استفاد دیا تھا اور انہیں ریٹائر کیا گیا تھا مجھے اس کے بارے میں جانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی البتہ یہ میرا ہمیشہ جی چاہتا رہا اور جب وہ یہاں سے سبک دوش ہو کے گئے جس سبب سے بھی گئے تو یہ حسرت ہمیشہ دن میں رہی یہ ایک کسک سے ہمیشہ محسوس ہوئی کہ کاش وہ اپنے گرامی قدر استاد کے طرح انہوں نے بھی یہیں اپنا آخری دم توڑا ہوتا جس مدد سے یہ قدمت میں انہوں نے پوری زندگی اپنی تمام تمائنائیاں اپنی تمام صلائیتیں اپنے تمام انبانات خرچ کر دیئے اور کبھی کسی ذمہ داری سے بھی انہوں نے میں نے اس میں ایک واقعہ لکھا چھوٹا سا اپنے مضمون میرا چھوٹا سا مضمون اسی تاثراتی مضمون ہے کہ سال تمام کے موقع پر میرے معمون جن کا ذکر آیا کہ مرنق صاحب در دونوں کے سسلے میں اسیت کی تھی ان میں سے میرے معمون مقبول احمد خان صاحب مضمون تھے وہ حساب کتاب کر رہے تو اس میں کہیں غلطی تھی اور جب کبھی ایسا ہوتا تھا آٹھ سال میرا قیام رہا میں نے کئی مرتبہ منظر دیکھا جب کوئی غلطی اس میں ہوتی تھی تو پھر کوئی اور مدد کے لئے نہیں آتا تھا مولایت شامدین صاحب آتے تھے اس کے دو سبب تھے ایک تو مدرسے کا ہر کام جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا کوئی بھی کام اس کے لئے حاضر ہوتے تھے اور دوسر ہے یہ کہ اپنے فن نحو کے ساتھ فن حساب میں بھی ان کو اتنا درک تھا جس کا عام طور پر لوگ اندازہ نہیں ہے تو میں نے اس میں واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اتنی مسئولت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے بچہ تھا کہ چند روپے کم بیش ہو رہے ہیں ان کو رکھ دیجئے اس میں خزانے میں بات ختم ہو جائے گی خزانے میں چند روپے رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ حساب کی درستگی جائے اور جب تک درست نہیں ہوگا تب تک یہ مشک جاری رہے گی اور کئے دن سے شام تک وہ بحی کے لمبے لمبے اس وانے کاغذ ہوتے تھے اور آخ ہوتے تھے لیے دونوں بزرگ سر کرتا رہے ہیں اگارہ دن اگارہ دن ہمارے بھائی صاحب بتا رہے گی اگارہ دن تو ملہ شاہد دن صاحب کے احسانات نہ صرف ان طلبہ پر ہیں جن کو انہوں نے پڑھایا بلواستہ جانے کتنوں پر ان کے احسانات ہیں اور خود اپنی مادے درمات ہے اپنی ماں کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا لیکن بہرحال جس طرح انہوں نے خدمت کی اس ادارے کی وہ بہرحال ایسے فرزن دنیا میں کم ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی اس طرح سے خدمت کریں آخری حد تک اس وقت تک جب حالات اور امکانات ساتھ چھوڑ دیں میں چونکہ وقت کام ہے ابھی کئی چیزیں باقی ہیں اس لئے میں بس اس دعا پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد اگرامی قدر کی قبر کو نور سے بھر دیں اور ان کی خدمات کو شرف قبول عطا فرما جو انجھے یقین ہے کہ عطا ہو چکا ہوگا اور ان کے درجات کو بلند فرما اور انہوں نے تدریس کی جو روشن مشال قائم کی ہے فنافر مدرسہ ہونے کی جو مشال قائم کی ہے اس پر ہم سب لوگوں کو جو اس منصب پہ ہیں جو کچھ کرنے کی پوزشن میں ہیں ان سب کو توفیق عطا فرما اس مدرسہ ایک دیسی طرح خدمت کریں اور یہ مدرسہ جیسا کہ میرے بھائی عزیز بھائی آیاز نے کہا کہ کسی بزرگ کی دعا تھی کہ گلو بوٹے یہاں پر کھلتے رہے علم کے اس میں تو کوئی شباہ نہیں ہے علم کے کہہ کے شاہ یہاں پر ہمیشہ موجود رہی لیکن میرے لئے ذاتی طور پر یہ بڑی خوشنی کی بات ہے کہ آج ظاہری طور پر بھی ایک گلو بوٹے کھلتے ہیں میری بڑی پرانی آرزو تھی بڑی خواہش تھی کہ میرا مدرسہ جس لئے کہ زندگی میں جو کچھ حاصل ہوا اور اسی کے برکت سے حاصل ہوا وہ ظاہری طور پر بھی بہت خوبصورت نظر آئے مجھے لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ خوبصورت بہت خوبصورت نظر آئے گا اور دوسرے یہ کہ اس مدرسے جو خاص امتیازات ہیں وہ امتیازات کو نہ صرف ایک باقی رکھا جائے بل مجھے آگے بڑھانے کوشش کی جائے یہی خراج عقیدت ہمارا ہوگا مولانا حمدین فراہی رحمت اللہ علیہ کو یہی خراج عقیدت ہمارا بہترین ہوگا مولانا اخترخان اسلاحی کو رحمت اللہ علیہ کو یہی بہترین خراج عقیدت ہوگا استاد اگرام قدر مولانا شامدین اسلاحی صاحب کو اور اس سے بہتر کوئی ہم کو خراج نہیں پیش کر سکتے انہیں الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں واہ خدامانا بلہ رحمت اللہ علیہ